جب ہم اس کو پیجے ہاتھ لگاتے ہیں ہماری فنگر اس کو ٹیچ ہوتی ہے لیکن ہمیں کرنٹ کیوں نہیں لگتا آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں لگتا یہ ٹیسٹر جو جس کے ساتھ ہمیں لائن پہ جو ملوم کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کون سی جو وائر ہے وہ لائن ہے یعنی کہ فیز ہے جب ہم ٹیسٹر لگاتے ہیں تو چل تب یہ ٹیسٹر کی جو لائٹ ہے وہ جلنا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہم فیز ملوم کرتے ہیں لیکن جب ہم اس کو پیجے ہاتھ لگاتے ہیں ہماری فنگر اس کو ٹیچ ہوتی ہے لیکن ہمیں کرنٹ کیوں نہیں لگتا اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے ہمیں کیوں نہیں لگتا دیکھیں ایک فارمولہ ہے ویز اکبل ٹو آئی آر جب آپ نکالیں گے آپ اس کے اندر جو ہے سیمپل ہی تو اس میں ٹیسٹر میں ہمیں کچھ نہیں ایسا نظر آ رہا کہ ایک میں صرف بلب نظر آ رہا ہے اور سکریو کھولنے کے لیے ایک سکریو ڈرائیور اس میں نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر یہ دیں اب میں اس کو بالکل دیکھیں اوپن کر دی ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر دیکھیں ایک سپرنگ نکلا ہے اس میں ایک بلب ہے چھوٹا سا لیکن اصل جو چیز ہے یہ بلب کے ساتھ ایک ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے یہ میں آپ کو بنا کے بھی بتا دیتا ہوں اس بلب کے ساتھ ایک ریزیسٹنس لگی ہوئی ہے یہ جو ریزیسٹنس ہے اگر اس کی ویلیو ہم ملٹی میٹر پر ملوم کرتے ہیں تو اس کی جو ویلیو ہے وہ ون میگا اوہم تک جاتی ہے یعنی کہ 936960 اتنی ویلیو اس کی ویلیو ہے یعنی کہ ون میگا تک جاتی ہے اب یہ ون میگا کی اگر آپ فارمولے میں پٹ کرتی ہیں تو ہمارے پاس جو اس کی کرنٹ بنتی ہے وہ 0.0022 جا کے بنتی ہے یعنی کہ ملی امپیر میں چلی جاتی ہے اور جب ہم اس کو اور کچھ وولٹیج اس کے جو ہیں یہ ریزیسٹنس میں ڈراب ہو جاتی ہیں اور کچھ بلب کی ریزیسٹنس ہوتی ہے اس میں ڈراب ہو جاتی ہیں اور کچھ یہ ہمارے اندر جو ریزیسٹنس ہوتی ہے اس پہ ڈراب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنٹ نہیں لگتا یہ بالکل ملی امپیر میں کرنٹ چلا جاتا ہے بس اس کے اندر یہی بات ہے جس کی وجہ سے ہمیں کرنٹ نہیں لگتا صرف اس ریزیسٹنس کی وجہ سے